موسیقی کرونا سے موت کا آکڑا اب دو ہزار کے قریب پہنچنے لگا ہے جبکہ کیس قریب ساٹھ ہزار کے پاس پہنچ گئے ہیں حالانکہ اب تک قریب اٹھارہ ہزار لوگ کرونا سے ریکاور بھی ہوئے ہیں اور یہی آکڑا ہندوستان کو امید دیتا ہے امید کرونا سے لڑنے کی جگہتا ہے حوصلہ افضائی کرتا ہے امید کرونا کو ہرانے کی وہیں دیش کے دو شہروں کے اگر ہم بات کریں تو کرونا سے ہر دن یہاں پر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہی ہیں پہلا ہے ممب اور دوسرا ہے احمد آباد دونوں شہروں میں موت کا آکڑا کل ملا کر آٹھ سو کو پار کر چکا ہے کرونا کیس ویڈو میٹر پر ایک نظر ڈالیں تو اب دیش میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا ساٹھ ہزار کے قریب پہنچنے لگی ہے آج کرونا کا گراف انسٹھ ہزار کو پار کر گیا ہے ہیلتھ منسٹری کے مطابق آج دیش میں کرونا کے کیس انسٹھ ہزار چھ سو باسٹھ ہو گئے ہیں اور کل موت ایک ہزار نو سو اکیاسی ہو گئی ہے وہی ایک پچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کریں تو تین ہزار تین سو بیس نئے کیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور پنچان بھی مریضوں کی موت ہوئی ہے حالانکہ ریکاوری کا گراف بہتر ہوا ہے یہاں پر ریکاوری کرنے والے لوگوں کی سنکھیا تیرہ سو سے زیادہ ہے اب آپ کو وہ آکڑا بھی دکھاتے ہیں جو آپ کو ڈرائے گا آپ کو پریشان کرے گا لیکن ساتھ ہی آپ کو چوکننا بھی کرے گا یہ آکڑے ہیں پچھلے پانچ دن کے جب کرونا کے سترہ ہزار سے زیادہ کیس سامنے آئے جبکہ چھ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی چار سے آٹھ مئی تک کہ کرونا کے گراف پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو لگ بھگ ہر دن اس کی سنکھیا تین ہزار کے پار ہو رہی ہے جبکہ چار مئی کو یہ آکڑا چار ہزار کے قریب تھا مئی میں بھی قریب تین ہزار کرونا کے کیس سامنے آئے تھے تو لگاتار یہ تصویر پریشان کرے گی وچلت کرے گی اور جب امید کی جا رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے کرونا کے معاملوں میں کمی آئے گی تب بھی وہ تیسی سے بڑھ رہے ہیں بیٹے چوان دنوں کی اگر ہم بات کریں تو پچاس ہزار کے آکڑے کو پار کر گیا ہے اور یہ گراف چنتا جنک ہے اب آپ کو ان چار راجیوں کے آکڑے بھی دیکھنے چاہیے جہاں کرونا کو لے کر حالات ہر دن کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں پہلے نمبر پر آتا ہے مہراشتر راجے یہاں پر کرونا کا دیتھ میٹر تیزی سے بھاگ رہا ہے اب تک سات سو اکتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے پردھار منتری کا گری راجے گجرات یہاں پر چار سو انچاس لوگ اب تک کرونا سے جان گوا چکے ہیں وہیں مدھی پردیش میں کرونا سے موت کا آکڑا دو سو کو چھونے والا ہے جبکہ بنگال میں بھی تیزی اس سنکھیا سے اضافہ ہو رہا ہے یہاں پر لگاتار معاملے ایکسیلریٹ کر رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بنگال میں اب تک ایک سو ساٹھ لوگوں کی کرونا کی وجہ سے مرتی ہوئی ہے سرکار کی اور سلگاتار چیتابنی دی جارہی ہے لوگوں کو بہت سامدھان رہنے کی ہدایت دی جارہی ہے کیونکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی اکلتی ایک چھوٹی سے چوک بہت بھاری پڑ سکتی ہے اگر ہم required do's and don'ts کا پالن کریں گے required processes in terms of clinical management اس کو follow کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم peak کو achieve نہ کریں ہمارا کرو اسی طرح سے flatten رہے لیکن جس بھی سمع پر اگر ہم کوئی بھی precautions کا required processes کا پالن نہیں کرتے ہیں تو cases میں spike آنے کی سنبھانہ رہتی ہے جس کے لیے ہی ہم آپ کے دوارہ سب سے request کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمیں ہر طرح کا support دیا جائے community support ملے field میں ہر طرح سے action اور support ہمارا اس طرح سے چلتا رہے کہ ہم اس peak کو observe نہ کر پائیں پرتی دن کی battle ہے تو اگر ہم infectious disease management کے angle سے دیکھیں تو ایک بھی ستھان میں ہماری کوئی بھی failure وہ ہمارے overall effort کو impact کرتی ہے تو ضروری ہے کہ جو بھی effort ہم کریں چاہے وہ کسی جلے میں ہو چاہے وہ کسی city میں ہو وہ effort میں ہمارے 100% output آنا بہت ضروری ہے ایک بہت بڑا challenge ہمارے سامنے ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ we have to also learn to live with a virus and when we are talking about learning to live with a virus تو بہت ضروری ہے کہ جو وائرس سے بچنے سے سمبند جو guidelines ہیں ہم اس کو community made behavior change کی روپ میں لائیں